بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے تو ایسی ایکویشن کو ہم قویڈیٹی ایکویشن کا نام دیں گے اب یہاں پہ میں تھوڑا کوئی منشن کر دیتا ہوں جس طرح کہ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے ہمارے پاس اے بی اور سی وغیرہ جو ہیں یہ تمام کانسٹنٹس ہیں کانسٹنٹ اس میں ہمیں کانسٹنٹ کی ہم پاور کو منشن نہیں کرتے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہمارے لئے کیا چیز میٹر کرے گی ویریبل یعنی ویریبل کی ہم نے ہائیسٹ پاور دیکھنی ہے ٹو ہونی چاہیے اس کے بعد ون بھی آ سکتی ہے اور اس کو ویڈاوٹ پاور بھی لکھر آ سکتا ہے لیکن مین جو سید ہے کہ ہائیسٹ پاور ٹو ہونی چاہیے اگر کبھی بھی ایکس کی پاور ٹری یا اس سے زیادہ پاور نہیں آ سکتی جیسے فور فائیو یا سکس ویرہ پوسیبل نہیں ہے اس کو پھر ہم قوارڈرٹ ایکویشن کا نام نہیں دیں گے لازمی آپ کے لئے کہ آپ پہ پاس جو ہائیسٹ پاور آ رہی ہو وہ ٹو ہی ہو پھر وہ ایکویشن قوارڈرٹ ایکویشن کہلاتی ہے آگے کچھ کنڈیشن ہے اس کی آپ کی ڈیفنیشن میں بھی مینشن ہے اے اس نوڈ ایکول دو زیرو اس کی ریزن کیا ہے اے ایکول کے زیرو کی ایکول نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر اے زیرو ہو جائے گا یا ایکس کے لئے کوفشنٹ زیرو ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس اس کی ویلیو ہی زیرو ہو جائے گی یعنی یہ والا پارٹ ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس صرف بی ایکس اور سی بات جائے گا اس کے علاوہ اے بی سی ان ریال نمبرز یعنی اے بی ان سی کو ریال نمبرز ہونا چاہیے آگے ہم آپ کو بتاؤں گا اس کی دو فارمز ہوتی ہیں ایک ہم سٹینرڈ فارم کہتے ہیں اس کو دوسرے اس کی پیور فارم ہوتی ہے اور پیور فارم اس کی اردو میں خالص شکل ہوگی تو دو فارمز کون کون سی ہیں اگر ہمارے پاس اس میں سے یہ اس طرح کیسے لکھی گئی ہو جیسے اے ایکس کیر پلس بی ایکس پلس سی ایکولس ٹو زیرو لکھا ہوا ہے تو اس طرح کی فارم کو سٹینرڈ فارم کہتے ہیں یعنی سپسے پہلے اس کے ایکس کیر والی ویلیو آ رہی ہے پھر ایکس والی ویلیو آ رہی ہے اور اس کے بعد کونسٹنٹ آ رہا ہے اور وہ ایکول ٹو زیرو ہے لیکن اگر یہ سٹینرڈ فارم میں سے ہم جو ہمارے پاس ایکس والی ویلیو ہے یا جو ایکس کا کوفشنٹ ہے وہ زیرو ہو جائے اس میں بی کو زیرو کر دیں تو کیا ہوگا اب ہمارے پاس صرف ایک سکیر بچ جائے گا اور سی آ جائے گا یہ والی ویلیو کو ہم نے زیرو کر دیا تو ہمارے پاس اب یہ نیو فارم بن گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیور فارم یا یہ پیور کورٹیٹی ایکویشن کہلاتی ہے دو فارمز ہیں اس کی دو ٹائپز ہیں کون کون سی سٹینرڈ کورٹیٹی ایکویشن اور پیور کورٹیٹی ایکویشن اس کے علاوہ بچے ایک اور ڈیفنیشن بھی ہے وہ ہے لینئر اب اس فارم میں کیا ہے آپ نے دیکھا یہ ہماری کورٹیٹی ایکویشن تھی اور یہ ہماری لینئر ایکویشن ہے لینئر ایکویشن میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہائیسٹ پار ہمارے پاس ون آ رہی ہوتی ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک سکیر والا جو پارٹ ہے وہ زیرو ہو رہتا ہے ہمارے پاس صرف بی ایکس اور کانشن والا پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم لینیر ایکویشن کا نام دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کو سولف کرنے کی کتنے میتھرڈز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی اب اس کو ہم دیکھتے ہیں میتھرڈ کونسے ہیں اس کو سولف کرنے کے لیے تو میں نے جسہ کے لکھا ہوا ہے سب سے پہلا ہے فیکٹرائزیشن ایکسیز 1.1 کا کوئیشن نمبر 2 آپ اس سے سولف کریں گے دوسرا میتھرڈ ہے کمپلیٹنگ سکیر جس میں آپ اب ایکسیز 1.1 اس کا کوئیشن نمبر 3 کریں گے اور اس کی علاوہ کوارڈیٹنگ فارمولا ہے اس کی ڈیریویشن ہے وہ بھی ہم کمپلیٹنگ سکیر کے میتھرڈ سے ہی کمپلیٹ کریں گے تیسرا ہے کوارڈیٹنگ فارمولا جو ایکسیز 1.2 کے اندر یوز کیا جائے گا اب بچے آپ کو ان کے نام زبانی یاد ہونا چاہیے پہلا ہے فیکٹرائزیشن دوسرا ہے کمپلیٹنگ سکیر اور تیسرا ہے کوارڈیٹ فارمولا اگر آپ بک کا پہلا پیج دیکھیں تو اس کے اوپر دو نام لکھے ہوئے ہیں صرف فیکٹرائزیشن کا اور کمپلیٹنگ سکیر کا لیکن آپ کو اگر آپ اپنے سمری کے اندر چپٹر کے انڈ پر جو ہمارا پیج ہے اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ تین نام مینچن ہوں گے اور وہ ہی کریکٹ آنسر ہے اگر آپ کو پیپر میں بھی پوچھ لائے کہ کون کون سے میتھڑ ہے تو آپ نے تینوں میتھڑ بتانے ہیں فیکٹرائزیشن بھی کمپلیٹنگ سکیر بھی اور کوارڈیٹک فارمولا بھی تو اب ہم ایکسیز 1.1 کی طرف چلتے ہیں اور اس کو کوئیسن نمبر 1 آج ہم سولو کریں گے اس کی اپریکٹس کریں گے اچھے طریقے سے جی اب ہمارے کوئیسن نمبر 1 کا ایکسیز 1.1 کے کوئیسن نمبر 1 کا 3پارٹ ہے جو ابae ہم سولو کریں گے اس میں آپ نے سب سے پہلے بچے کیا کرنا ہے اس کا لikut لے Certain Fiction ڈاک pur porepepud پور Messiah میں فیکٹرائزیشن کر لیں گے بچائے مدح جو ایگر سے کر رہے ہم تو ایکس سام پلاس 1 جو denominator میں value آ رہی ہوتی ہے ان دونوں کو ہم factors بنا لیں گے ان کے factors بنا لیتے ہیں اس کے بعد یہ x plus 1 x plus 1 پہ ہی divide ہوگا یہاں پر خالی x آ جائے گا اور یہاں پہ 1 آ جائے گا پھر یہ x پہ divide ہوگا تو دونوں جگہ پر 1 آ جائے گا تو ان دونوں کو ہم multiply کر کے لکھیں گے تو ہمارا answer آ جائے گا x into x plus 1 یہ ہمارا LCM ہے equals to 6 اب اس کے بعد next step کیا ہوگا بچے آپ اپنے دیکھنا ہے کہ ہم اوپر یہاں پر کیا لکھیں گے تو اس کا ایک آسان سا ٹریک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو بھی value find کرنی ہے جس position پہ value find کرنی ہے اگر پہلی جگہ پہ value find کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے x over x plus 1 کو لے کے LCM جو آپ کہایا تھا اسے multiply کر دیں گے یعنی x over x plus 1 اس کو multiply کر دیتے ہیں LCM کے ساتھ یعنی x into x plus 1 کے ساتھ تو x plus 1 x plus 1 سے cancel out ہو جگہ x x سے multiply ہو کر x کا square بنا دے گا اسی طریقے سے اب یہ plus sign نیچے آجے گا ویسے ہی اب ہم نے دوسری value find کرنی ہے تو ہم اس کو multiply کر لیتے ہیں x plus 1 over x اور اس کو بھی multiply کر لیں LCM کے ساتھ یعنی x into x plus 1 اب کیا ہوگا x x سے cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس آجے گا x plus 1 کا whole square اور یہ equal to 6 ہو جائے گا اب بچے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایک تو cross multiply کرتے ہیں یہاں سے fraction ختم کریں گے اور دوسرا اس کا formula بھی open کر لیں گے تو یہاں پر رہے گا x کا square اس کا formula open کر لیں تو اس a plus b whole square والے formula ہم اس کو open کریں گے سب سے پہلے first term کا square آئے گا پھر second term کا square آئے گا یعنی one کا square one آ جائے گا اس کے بعد two کے ساتھ دونوں values کو multiply کر کے لکھیں گے اور sign جو یہاں پہ ہے درمیان میں وہ آتا ہے تو plus کا sign آجے گا کر لیں پہلے x square plus x equals to 6 آ جائے گا آپ کے پاس اب یہ میرا سارا rough work تھا تو اس کو میں arrange کر لیتا ہوں next step next step یہ ہے کہ یہاں پہ رقم جو divide ہو رہی ہے اس کو دوسرا جا کے multiply کر دیں اور ساتھ ہی ان کو values کو simplify کر لیتے ہیں تو یہ x square اور x square add ہو کر بنا دے گا 2 x square plus arrange بھی کر لیں ساتھ ہی 2 x آ جائے گا plus 1 آ جائے گا دوبارہ دیکھ لیں x square میں x square add کیا 2 x square آ گیا اس کے پاس x والی value لکھے 2 x آ گیا plus 1 آ گیا اب یہ values جیدر divide ہو رہی ہیں تو ادھر جا گے کیا ہو جائیں گی multiply تو 6 سے multiply کر لیں x square plus x کو اب اس کے پاس ہم brackets open کر لیتے ہیں اس کو multiply کر لیتے ہیں 2 x square plus 2 x plus 1 equals to 6 x square plus 6 x اب تمام values کو ایک سیٹ پہ اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان کو plus minus کر سکیں تو 2 x square plus 2 x plus 1 minus 6 x square اور minus 6 x equals to 0 آ جائے گا 2 x square میں سے minus 6 x square کر رہے ہیں تو minus 4 x square ایک value آ جائے گی 2 x میں سے minus 4 x 6 x کریں گے تو minus 4 x آ جائے گا plus 1 آ جائے گا اور equals to 0 آ جائے گا یعنی اس طرح کے سامنے اس کے simplest form بنا لی ہے اب بچے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ اس کے standard form ہے یا pure form ہے تو میں آپ کو already definition بتا چکا ہوں کہ standard form what is x square x constant 3 values آ رہی ہو اور pure form what is صرف x square constant آ رہا ہو تو چونکہ x square constant x value values تین آئی ہیں تو یہ standard form ہوگی تو ہم لکھ دیں گے it is standard form جو اردو والے بچے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے یہ اس کی میاری شکل ہے تو یہ ہمارے پاس quantity equation کی میاری شکل یا انگلش میں it is standard form of quantity equation it is standard form ہو جائے گی اس نیخ بچے آپ نے سوال کمپلیٹ کرنا ہے hopefully آپ کو کلیر ہوگا اس کے ایک اور سوال کی practice ہم نیکس لیکچر میں کریں گے thank you